کمپیٹیشن کیسے انیلائز کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہیں کہ کیورٹ کس پہ کمپیٹیٹر آپ کا جو ہے وہ رینکٹ کیا ہوا ہے کون کون سے کیورٹس کو اس نے گراب کیا ہوا ہے کون سی پوزیشن پہ ہے ان کیورٹس کے اوپر اور آپ نے کمپیٹیٹر کون سا چوت کرنا ہے یہ آگے میں آپ کو جا کے یہ چیزیں بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کمپیٹیٹر کون سا جب ہم لائیو ڈیمو ایک کریں گے تو اس میں یہ چیز بسکس ہوگی کہ کمپیٹیٹر آپ نے کون سا چھوز کرنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے yeux میں کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور نیگٹیو پوزیٹیو ریویوں اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں آئیس میں classification کے لئے۔ کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی اور آپ نے اپنے پروڈکٹ کو اس حساب سے امپروو کرنا ہے اور آپ کا لسٹنگ کونٹینٹ آپ نے اپنے جو کمپیٹیٹر ہے اس سے بہتر بنانا ہے اس میں ٹائٹل اس سے بہتر بنے ہو اور یہ آگے جا کے میں آپ کو جب ہمارا اپٹیمائزیشن کا لیکچر ہوگا تو اس میں یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے آپ کا ٹائٹل موبائل پر دکھنا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے میننگ فل ہونا چاہیے آپ کے بولٹ پوائنٹس کیسے ہونے چاہیے آپ نے کہاں سے جا کے بولٹ پوائنٹس بنانے ہیں آپ نے ہیلیم ٹین میں جا کے کیسے چیز کی سرچ کرنی ہے تو میں آپ کو ساری چیزیں ہیلیم ٹین سے بھی کر کے دکھاؤں گا جب ہمارا اس چیز کا سیشن ہوگا لسٹنگ اپٹیمائزیشن کا اور لسٹنگ کرییشن کا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس میں ایمیجیز ایمیجیز سب سے مین رول جو ہمارا ہوتا ہے اس چیز میں وہ ایمیجیز کو ہوتا ہے ایمیجیز جب تک ہماری آئی کیچی نہیں ہوں گی تب تک بائر ہماری لسٹنگ پر نہیں آئے گا اور اس کے بعد ہمارا بلٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ آگے بیک اینڈ کیورڈز بھی ہوتے ہیں وہ جب ہم اس میں جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیک اینڈ کیورڈز کونس کونسے بلٹینیم کیورڈز کونسے ہم نے چوز کرنے ہیں گولڈ کیورڈز کونسے ہم نے چوز کرنی ہے لسٹنگ کیسے کرنی ہے ہم نے ای نائن الگوریتم کے مطابق ہم نے لسٹنگ کو کیسے کرنی ہے تاکہ ایمیزون کنفیوز نہ ہو اس کا الگوریتم کنفیوز نہ ہو کہ اس نے کون کونسے کیورڈ چوز کیوں ہیں میں اسے کونس کیورڈ کے رہے کروں وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور ہمیشہ جو بھی آپ نے انیلائز کرنا ہے اپنے کمپیٹیٹر کا تو اس میں آپ نے کمپیٹیشن کا جو بھی انیلائز کرنا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جس پرڈکٹ میں آپ جا رہے ہیں اس میں روم آپ فار امپرویمنٹ ہے یا نہیں ہے وہ کلر کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ کوئی فیچر کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ پیک آف ون بیچ رہے تو آپ پیک آف ٹو میں جا کے اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ نو کے ایک چیز چل رہی ہے آپ کا وہ پرویفیکٹ پرڈکٹ مل گیا آپ کو گولڈ پرڈکٹ ہمارے کرائیٹیریہ کے مطابق لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سال بعد یا چھے مہینے یا دو سال بعد جا کے اس کا کوئی روم فار امپرویمنٹ نہیں ہے اس میں ہم کوئی چینجز نہیں لاسکتے وہ بس ویسا ہی رہے گا لیکن اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے اوپر جو ہمارے فیوچر کمپیٹٹرز ہیں وہ اس کے اوپر آکے بیٹھ جائیں گے اور ہم بس وہ دیکھتے رہیں گے ہم نے ایسا پروڈکٹ نہیں چوز کرنا اپنے کلائنٹ کے لیے ہم نے ایسا پروڈکٹ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ہمیں فیوچر میں لے کے چلے اپنے کلائنٹ کو آگے کی ہم نے سٹیٹسی بنانی ہے پہنچ سال کی ہو دس سال کی ہو یا فوریور ہو تو ہم نے ایسا پروڈکٹ دیکھنا ہے جو مینیمم فائیف یئرز ہمارے جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ بہت ضروری ہے اس میں یہ چیز ہم نے کمپیٹیٹیو اینلائز جب کرنا ہے تو اس میں یہ چیز ہم نے ضرور دیکھنی ہے موسیقی